خدا من جسو مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی روح نہیں مرتی بلکہ ایک اور جگہ چلی جاتی ہے اور وہاں رہتی ہے انسانی زندگی وہاں ختم نہیں ہوتی جہاں روح جاتی ہے دو جگہیں ہیں جہاں روحیں جاتی ہیں بہشت یا فردوس جہاں خدا رہتا ہے دوسری جہنم جہاں شیطان رہتا ہے ان جگہوں کو دو راستے جاتے ہیں یسو نے فرمایا تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہم چوڑے راستے پر ہیں یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے اس راہ پر بری خہشات زناکاری نفرت جھوٹ لڑائیاں کینا و نشہ بازیاں ہیں اگر آپ اس پرانے چوڑے راستے پر چلنا ترق نہیں کرتے آپ تاریکی میں پہنچ جائیں گے جہاں دکھ اور ہمیشہ کا دانت پیشنا ہے وہاں روح جلنے اور تکلیف اٹھانے جاتی ہے اور جو کوئی جہنم میں جاتا ہے وہاں سے کبھی بہر نہ نکلے گا کبھی نہیں بہشت میں صرف اچھی چیزیں نظر آتی ہیں وہاں نور ہی نور ہے وہاں دکھ نہیں اور نہ ہی موت ہے وہ جگہ دلکش جگہ ہے وہاں خدا اور خدا کے بیٹے مسیح کا چہرہ ظہور میں ہے اگر آپ بہشت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ وہی سڑک اختیار کریں جو وہاں پہنچاتی ہے یسو نے کہا راہ میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا خدا میں یسو مسیح ہی ایک راستہ ہے جو راستہ آپ کو بہشت میں لے جائے گا اگر آپ کسی اور وسیلے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو اضافہ پہنچانے سے خدا کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں یا اپنے کاموں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ صحیح راستے پر نہیں بہشت میں جانے کے لئے صرف ایک راہ ہے اور وہ راہ یسو مسیح ہے سوال پیدا ہوتا ہے آپ کس طرح یہ راستہ اکتیار کر سکتے ہیں سنیے آپ خدا کو بتائیے کیونکہ وہ آپ کی بات سنتا ہے اس سے کہیے کہ آپ توبہ کرتے ہیں اور آپ پرانی سرک پر چلنا ترک کرتے ہیں اس کو بتائیے کہ یسو آپ کے گناہوں کی خاطر سلیب پر موہا اس کا خون آپ کے گناہ دھو سکتا ہے اگر آپ کا ایمان ہے تو ضرور آپ کے گناہ یسو کے خون میں دھل جائیں گے اور خدا آپ کو نئی زندگی انایت کرے گا اس نے کہا اگر کوئی آدمی مجھ میں ہو تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں مسیح آپ کو نیا دل دیتا ہے اب اور انتظار کرنا فضول ہے اس راہ پر قدم رکھئے جو خدا کی طرف چاہتا ہے آج ہی اور ابھی جہاں کہیں بھی آپ ہیں ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے یسو پر ایمان لائیے وہ آپ کو اس راستے پر لے چلے گا جو بہشت کو جاتا ہے خدا بند آپ کی مدد کرے اور آپ یہ موقع نہ ٹھکرائیں آمین موسیقی 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 موسیقی